کراچی سے اسلام آباد سفر کرنے والوں کے لیے خوش خبری گرین لائن ٹرین سرویس دوبارہ بحال کر دی گئی وزیر ریلوے خواجہ سارڈ رفیق نے کہا ہمیں ریونیو کی سخت ضرورت ہے سیلاب نے محکمہ ریلوے کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے ہمیں پینشنز اور تنخواہوں کے لیے سخت مشکلات کا سامنا ہے جب ریلوے ہمارے سپور دوبار تو اس کا ریونیو جو تھا وہ اٹھارہ عرب تھا اور جب ہم چھوڑ کے گئے تو اس کا ریونیو فیفٹی فور بلین چمون عرب تھا ہمارے دور میں جب ہم نے چھوڑا تو اس کا خسارہ جب ملا تھا تو بتیس عرب تھا اور پانچ سال میں خسارہ چھتیس عرب ہوا مگر ملا تو آمدنی اٹھارہ تھی اور جب چھوڑا تو وہ چون عرب تھا کہ اب جب ہمیں دوبارہ یہ نظام چلانے کو ملا ہے تو ہم نے سفر سے شروع کیا ہے اور ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں ایک تو پچھلی تباہی اور اس پر یہ جو سیلاب آیا ہے اس نے جناب وزیراعظم ریلوے کے محکمہ کی کمر توڑ کے رکھتی گیا میں تمام پاکستانیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ گرین لائن کو پریفر کریں ایک تو اس میں بہترین سفری سہولت ہے اور دوسرے ہمیں ریوینیو کی سخص ضرورت ہے تو آپ کو آسانی بھی ملے گی سفر کی اور پاکستان ریلویس کو ریوینیو ملے گا اور ہم مل کر آگے بڑھیں گے